اسلام علیکم یہ آج میں آپ کے سامنے IT430 کی assignment number 1 کا solution لے کے آئی ہوں question number 1 ہے اس کا classify the foreign website of e-commerce by the nature of transaction یعنی ہمیں e-commerce websites بتانی ہے جو مطلب transactions ہوتی ہے جن سے بہت زیادہ جیسے ان میں ہم نے reference بتانا ہے میبی کن websites e-commerce کے لیے ہیں کونسی نہیں اب www.olx.com.pk c2c website اور یہاں پہ چیزیں کیا ہوتی ہیں OLX پہ سیل ہوتی ہیں OLX پہ بہت بڑے مقدار پہ سیل ہوتی ہے موبائلز ہر ایک چیز OLX پہ سیل ہوتی ہے جو سیل کرنا چاہتے ہیں OLX پہ ڈال دیتے ہیں وہ چیز ان کی وہ چیز سیل ہو جاتی ہے اب www.harir.pksb2p website اس میں خرید ہے ڈالٹ پی کے تو یعنی میبی اس میں خرید نہیں کیا بہت تمام ڈیٹیل ہو کیس جس کی پرائز یہ چل رہی ہے یا خرید اس میں ہم چیزیں خرید سکتے ہیں ڈالٹ پی کے یہاں پہ ہر چیز کی اکورڈنگ تو سیل لگتی ہے دراز کی اس میں آبار بتایا جاتا ہے اس جس کی قیمت یہ ہے آج کل اس جس کی یہ چل رہی ہے پرائز اور یہ سمام حساب ہوتا ہے اور ایک ہے www.view.edu.pk اس نون بزنس کے لئے یہ جو لنک ہے یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بزنس پس پس کے لئے یوز نہیں ہوتی یہ سٹڈی پرپس کے لئے یوز ہوتی ہے بیکوز یہاں بھی view کی اکورڈنگ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے OLX کے اوپر جو چیزیں ہم سیل کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں ہم کسی دوسرے کیا سے خریدنا چاہتے ہیں ان کی تمام ڈیٹیل ہوتی ہے خرید میں ہم جو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے دراز میں سیل لگتی ہیں چیزوں کی خریداری ہوتی ہے چیزیں بہت اچھی قیمتوں پر بیچی جاتی ہیں یہ ویب سائٹ تھیں کچھ بزنس کے لئے کچھ نون بزنس کے لئے بزنس پرپسز والی اوپر والی تین ویب سائٹ ہے انہی چاہتے ہیں نون بزنس پرپسز ہے بیکوز وہ ایڈیوکیشن پرپسز ہے ایڈینٹیفائی دے کلاسز اور فالنگ آئی پی ایڈریس یعنی یہاں پہ ہم بتانے لگے ہیں ایڈینٹیفائی دے آئی پی ایڈریس کی اکورڈنگ آئی پی ایڈریس جو ہے ان کے کورڈیں 192.168.10.5 بلونگس to c کلاس 127.0.0.0 بلونگس to a کلاس 15.10.120.8 بلونگس to کلاس a 173.10.15.2 بلونگس to b کلاس اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے کویسٹن نمبر 3 you have to write answer of first two questions in html code using the specific tags یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے ہم نے answer لکھنا ہے of first two questions پہلے دو questions کا in html html میں coding کرتے ہوئے using the specific tags جو ہم specific tag use کر رہے ہیں اس کو which supports جو support کرتے ہیں جو view اور ہمیں دکھاتے ہیں clearly زیادہ وضاحت سے in web browser web browser as web page simple screenshot simple جو ہے وہ screenshot is given below یہ ایک screenshot نیچے دیا گیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے کہ آپ نے html میں کیسے coding کرنی ہے try to make your page seem like the screenshot جو آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے screenshot لینا ہے اور وہ بالکل as it is ہونا ہے لیکن آپ نے اتنی سنٹس میں تھوڑی چنجن کرنی ہے بکوز ہم یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کروارے ہیں do not keep the blanks as in the screenshot جو ہم نے blanks رکھیں ہوں اس طرح نہیں رکھنا as in the screenshot data جیسا کہ وہ screenshot میں ہے we have to write answer as well جیسا کہ ہم نے answer میں لکھا ہے سب سے اوپر ہم نے html لگا ہے اس کے بعد ہم نے head لکھا اور head کو html میں جو بھی ہم لکھتے ہیں اسے close ضرور کیا جاتا ہے so html بھی کریں head ہے head کو ہم نے close کیا body اس کا color ایسا ہونا چاہیے center میں ایسے ہونا چاہیے front page اس کے بعد آجائے paragraph paragraph اس کا front size 4 4 ہے classify the following website of e-commerce by the nature مطب یہ ہم نے اس طرح رکھنا ہے کہ یہ ہماری commerce کی جو ہے اس کی nature کو transaction کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے ul رکھا ہے ٹھیک ہے ul ہم نے رکھا ہے اس کا li www .olx.com .pk is to c ویب سائٹ اور اس کو ہم نے close بھی کیا ہے اس ٹیگ کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے سکن رکھا ہے وہ جب ہم خرید تھے l1 ہم نے کیا رکھ ہے www. www. .com .pk is b to b website اور ہم نے اس l1 کو close بھی کیا ہے پھر اس کے بعد آجتی ہے www. .pk is b to c website اور ہم نے اس slash لگ آکھ کے close بھی کیا ہے اس ٹیک کو آگے آجتی ہے l1 www .bu .du .p is non business اس سے یہ business کے website ul کو بھی close کیا ہے اب ہم کیا کریں paragraph front size اس کا 4 ہے ڈینٹی فائی ڈی ڈی ڈرس کو بھی ہم close کریں فونٹ جو ہم اس کے size کو بھی close کریں پیر آگراف کو بھی ہم close کریں تو ہم html یہ ہی سے پہچان ہوتی ہے اس کا first html ہوتا ہے second اس کا hand ہوتا ہے اس میں جو بھی ہم لکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا closing tag بھی ہوتا ہے l1 اب ہم اس کا ip address کے coding coding کرنے لگے l1 192.168.110.5 belongs to class c slash آگے is equal to والے operations لگا کر slash l1 l1 آگے پھر ہم 127.0.0.0.0 belongs to a a slash l1 یعنی ہر ایک line کو اس کے ساتھ close بھی کرتے جا رہے ہیں l1 173.10.15.2 belongs to class b اس کو بقاعدہ close بھی کر رہے ہے ٹھیک ہے after that select u l means یعنی ہم اس u l کو بھی close کر دی ے اس ٹی ایمل میں نے کہا تو جسے سٹارٹ ہو رہے سے close بھی ہوگا تو جو ہمارے پاس سکرین شوٹ آئے گا وہ میں نے نیچر آف ٹرانیکشن ایز جیسے ہم نے کوڈنگ کی ہمیں ویسا ہی اس کا ریزرٹ ملا سٹورین تو آپ نے سیم ایز ایز ایسا کرنا ہے اس کو کوپی نہیں کرنا اس کو آپ نے لے کے اپنے ورڈز میں کرنا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہوں ہم سے پوچھ سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو کوپی نہیں کریں گے آپ نے اس سے آئیڈیا لے کے اپنے خود سائرمنٹ کرنی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے امید کرتی ہوں اگر آپ کوئی بھی ریکوارمنٹ ہے آپ ہمیں بتا دیں ہم انشاءاللہ آپ کی ریکوارمنٹ کو بہت جلدی کمپلیٹ کریں گے آپ کو کوئی مسٹیک نظر آ دی تو پلیس ہمیں بھی گائیڈ کریں اس کے اگر تاکہ ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوں اور جس کو بھی یہ سلیشن فائل شاہی سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہم سلیشن اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا